بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یہ سپیشل میں شیر خورمہ بنانے چاہ رہے ہیں جس کے لئے ہم نے ون لیٹر دودھ لے لیا ہے دودھ جو ہے وہ فل فیٹ ہے اسے ہم نے ایک چولے پر ایک پین میں رکھ دیا ہے وائل آنے تک ہم نے اسے پکانا ہے اچھے طریقے سے چولہ جو ہے وہ ہمارا ہائی فلم پہ ہے ہم نے اسے وائل آنے تک یاد رہے پکانا ہے اس کے ساتھے تقریباً چھے علاچیاں تھی جس کے میں نے بیچ نکال لیے تھے آپ چاہیں تو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ان کو اس کے در مکس کر دیا ہے اب ہم بیٹ کرتے ہیں دودھ میں وائل آنے کا دوسرے چولے پر ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے پین کو ہم نے پری ہیٹڈ کر لیا ہے اور اس کے در تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب اوائل میں نے شامل کیا ہے اس کے ساتھے تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب مکھن ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہے مکھن سے ایک اچھا فلایور آتا ہے اوائل اور اس لیے میں نے ڈالا ہے تاکہ مکھن ہمارا جلےنا یہ ہم نے اس میں اچھے طریقے سے ملٹ کرنا ہے جیسے ہی یہ جو ہے ملٹ ہو جائے اس کے در کچھ ڈرائی فروٹس ایٹ کرنے ہیں میں نے یہ دو تقریباً جو ہے وہ ڈرائی فروٹ پستہ بادام ہیں اور چھوارے ہیں جنہیں میں نے بھگو دیا تھا اور ان کا چھلکا اتار دیا تھا اس کا بادام اور پستے کا اور کٹ کر کے اس میں ڈال دیا چاہتاکہ چھوارے بھی ڈال سکتے ہیں مگر چھوارے جو ہے وہ اس میں اچھا فلایور دیتے ہیں یہ ہم نے اسے بھوننا ہے اس مکھن کی اندر مکھن اور اوائل کے اندر چھولا ہمارا یاد رہے کہ لو فلیم پر ہے اب ایک کپ کی قریب سوئیہ ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دی سوئیہ کو توڑ لیا تھا اب سوئیہوں کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کو بھوننا ہے اس وقت تک بھوننا ہے جب تک اس گندر سے اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے چھولا ہمارا جو ہے وہ لو فلیم پر ہے چھولے کو ہائی نہیں کرنا تاکہ سوئیہ اور ڈرائی فروٹ ہمارے جلے نا اچھے طریقے سے ان کو بھوننا ہے یہ تقریبا ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم چھولے کو بند کر دیتے ہیں اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اور یہاں پر ہمارا دودھ ہے وہ بھی بوائل ہو چکا ہے اب یہ سوئیہ اور ڈرائی فروٹ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے برطنوں کو صاف کیا کریں تاکہ رس میں برکت ہو کوئی چیز زیاد نہیں ہونی چاہیے اس میں شامل کر کے ہم نے اسے پکانا ہے تقریبا 25-7 منٹ تک ہم نے پکانا ہے تاکہ سمیئے اچھے طریقے سے دودھ میں گھل جائیں اس کے ساتھ ہی میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب ساگودانہ تھا جو میں نے بھگو دیا تھا پانی کے اندر پانی نکال دیا تھا تاکہ اس کے پاس جو پاورڈر ہوتا ہے وہ اتر جائے اب یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ ساگودانہ ایک تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑی تکنس چھیر خور میں ملاتا ہے یہ آدھا کپ کے قریب شگر ہے چینی ہے جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آگن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک برواق پہنچ سکے انشاءاللہ یہ سپیشل میں بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی اب ہم نے پانچ سے سات منٹ تک پکانا ہے یہ تقریباً دو کترے کیوڑا ایسنس کے یہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں چولا ہمارا بھی لو فلیم پر ہے اب تقریباً بن تین سے چار منٹ تک ہمیں سے دم پر رکھیں گے تو ملتے ہیں آپ سے تین سے چار منٹ بعد دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا شیر خورمہ بن کے تیار ہو چکا ہے اس میں تکنس آپ دیکھیں آپ کو لگے کہ اگر اس میں تکنس ہے تو اس میں کہ آپ کا شیر خورمہ بن کے تیار ہو چکا ہے چلیں چلتے ہیں فانل لک کی طرف نبوزہ تھک ہونا چاہیے نبوزہ تھن ہونا چاہیے شیر خورمہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیے گا پھر آؤں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹ اس کے اوپر بھی آپ سپرنکل کر سکتے ہیں یہ میں نے کوئی ڈرائی فروٹ اس پر سپرنکل کر دی ہیں چلیں چلتی ہوں سپرنکل سپرنکل